بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الخلائے کی اجمائین سید الولین والاقرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا وشفینا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین وعلى اہل عبیتی التیبین الطاہرین الخداة المہتیین وعصحابه المنتجبین السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلى الیک ومسحبک یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی نصائی العالمین سلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا محمد الحسن السلام علیکم یا عبادلہ الحسین السلام علیکم یا غوثِ عظم دستگیر پیرانِ پیر اللہ حسنی بلحسینی سید عبدالقادر چیلانی رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم یا عطا تغریب نواز رحمت اللہ علیہ السلام علیکم حضرت سید میرہ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ ہمارے ٹیچر ہندو پاک کے سب سے بڑے ولی ولیوں کے سردار حضرت سید علی بن عثمان حجویری داتا غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی کشف الماجوب اور کتاب کی آغاز میں آپ نے فرمایا اور آپ نے لکھا کہ میں کتاب لکھنے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کرتا ہوں اور استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہم داتا صاحب کیسی جملے کو استعمال کرتے ہیں اور استخارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ اولیاء اعظام کے صدقے ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور امام علی مقام نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں یہ ذکر خصوصی طور پر ہم عصال سواب کر رہے ہیں ہماری بہت ہی پیاری مبینہ زکاہ صاحبہ جو ہماری کشف الماجوب کی ریڈنگ کی ایک ریگلر میمبر تھی اللہ تعالیٰ مرہومہ کے درجات کو بلند کرے اور ہماری مبینہ آپا کو بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کی چاکری نصیب کرے اور یہ جو ذکر کا سیشن ہے ہم اپنے تمام پیاروں کو عصال سواب کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ اور میں ذاتی طور پر اپنے ہمارے جو انسیسٹر ہیں حضرت سید مینہ حسین بن جانی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی خاص طور پر یاد کرتا ہوں اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذکر ان کی بارگاہ میں خوشی اور مقبولیت کا باعث بنے آمین یا رب العالمین ہم امام حسین علیہ سلام کی جرنی کو بنیادی طور پر ٹریس کر رہے ہیں اور کل ہم نے جو پہلا سیشن تھا اس میں قرآن اور احادیث صحیحہ سے پروفٹ کی فیملی کے بارے میں جو نصے قتی سے جو کہ ایسے آرگومنٹس ہیں جن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہ شیئر کیے تھے قرآن کی دو آیات پیش کی گئی تھی اور ہم نے ایک سروے کیا تھا ان آیات کے پر جو تفسیری اقوال ہیں جو علامہ جلال الدین سے یوتی نے جمع کیے ہیں مختلف صحابیوں سے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے پہلی جو آیت تلاوت کی گئی تھی وہ آیت تطہیر تھی جس میں اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہلِ بیعت ہیں پیپل آف دا فیملی ان کو بالکل پاک رکھا جائے اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت امی سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ لوگوں کو جمع کیا تھا اور وہ پانچ لوگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی المرتضی بی بی سیدہ بی بی فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ امام حسن اور امام حسین تھے اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تھی اور پھر دعا کی تھی کہ یا الہو العالمین یہ میری فیملی ہے یہ میرے اہلِ بیعت ہیں دوسری آیت جو کہ بڑی مشہور ہے آی آئی مباہلہ جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ لوگوں کو ایک کرسچنز کے ساتھ ایک سپیرچول آرگومنٹ کے لیے لے کے گئے اور مباہلہ کہتے ہیں جب دو گروپ جمع ہوتے ہیں لوجیکل آرگومنٹ جب ختم ہو جاتے ہیں تو سپیرچول آرگومنٹ شروع ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز اللہ سے دعا کرتی ہیں جو سچا ہے وہ بچ جاتا ہے جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کرسچن ڈیلیگیشن کے ساتھ پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آرگومنٹیشن ہوئی اور وہ انکنکلوسیو ہوئی تو مباہلہ کیا گیا اور پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ مباہلہ کریں آپ ان کو کہیں کہ اپنا گروپ لے کے آئیں ہم اپنا گروپ لے کے آتے ہیں اور وہ اس حال میں تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیں کہ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنے بیٹے لے آو ہم اپنی خواتین لے آتے ہیں تم اپنی خواتین لے آو اور تم اپنی جانے لے آو ہم اپنی جانے لے آتے ہیں اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اور چھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوگی یہ اس آیت کا مفہوم ہے تو اس وقت پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دفعہ پانچ لوگوں کو لے کے گئے جس میں حضرت امام حسن ایک روایت کے مطابق وہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی انگلی انہوں نے تھامی ہوئی تھی سرکار دعالم کی مبارک انگلی اور گود میں امام حسین تھے اور پیچھے بی بی سیدہ تھی اور سب سے پیچھے علی المرتضی علی ابن ابی طالب کرم اللہ پچھوٹے یہ پانچ لوگوں کو پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ان کو لے کے گئے اور مبائلے کے لیے اور سامنے وہ کرسٹن جو پارٹی تھی انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نورانی چیرے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان سے آرگیو نہیں کریں گے ہم مبائلہ نہیں کریں گے اور مبائلہ جو ہے وہ نہیں ہوا لیکن پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ لوگوں کو لے کے گئے تو یہ کل بات ہم نے دیکھی تھی اور ایک بات اور جو میں آدھی سے صحیحہ جو ہم نے بہت سی دیکھی تھی ان میں پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور جامعہ ترمزی کی بھی روایت ہے صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن عظیم الشان دوسری میری اہلِ بیت اور میری اترت میری میرے ڈیسینڈنٹس اور میری فیملی اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کبھی مس گائیڈ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کو پکڑ کر رکھو گے اور قیامت کے دن یہ دونوں مجھے ملیں گے حوزِ کاؤسر کے اوپر یہ جو کل ابتدائی کانورزیشن ہوئی ہے اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ جب ہم امام حسین کو ایوالیویٹ کرنا چاہتے ہیں اینالائز کرنا چاہتے ہیں تو امام حسین کے پیچھے قرآن کی آیات ہیں امام حسین کے پیچھے احادیثیں صحیح ہیں اور یہ احادیث وہ ہیں جن کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا تو امام حسین ایک اس گروپ کا پارٹ ہے اہلِ بیت پروفیٹ کی فیملی جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلڈ کیریئرز میں سے ہیں اور جو حدیث اکثر بیان ہوتی ہے بلکل صحیح ہے وہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو امام حسین کو اینالائز کرتے ہوئے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں محتاط ہونا پڑے گا کیونکہ وہ پروفیٹک لائٹ کے کیریئر ہیں اور قرآن اور حدیث ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ ہمارے رول موڈل ہے آج ہم بازابطہ طور پر امام حسین کی جرنی امام حسین کن حالات میں مکہ سے نکلے تھے مدینہ سے نکلے تھے مکہ کی جانب تشریف لے کے گئے تھے مکہ میں رہے تھے اور پھر کوفہ کی جانب جا رہے تھے کہ ان کو کربلا جانا پڑا اور شہید ہوئے اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں میں کچھ احادیث آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پری ایمٹیولی کچھ پریڈکشنز کی تھی اور وہ پریڈکشنز خلافت کے بارے میں تھی کہ میرے بعد کیسا نظام قائم ہوگا تو صحیح حدیث ہیں وہ دو ہم پڑھ لیتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسند احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں اور امام احمد بن حنبل وہ امام ہے جن کو حضرت عبدالقادر جلانی فالو کرتے ہیں فقہ کے لیول پر امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے احادیث کی سب سے بڑی کلیکشن ہے کم و بیش تیس ہزار احادیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہیں بہت بڑی اور مسند کتابوں میں سے ایک کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب سے سیدنا نمان بن بشیر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حزیفہ کل بھی بات ہوئی تھی حضرت حزیفہ رازدار رسول جن کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے سیکرٹس شیئر کیے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا یعنی ظاہری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیں گے تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی پھر گورنمنٹ قائم ہوگی نبوت کی طرز پر یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے جو ان کا طریقہ ہے جو ان کی میتھڈالوجی ہے اس کے طرز پر گورنمنٹ قائم ہوگی آقا فرمارے ہیں پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا اور پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا تو خلافت اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ وہ قائم ہونی ہے اور وہ قائم ہوگی اور وہ نبی کے طریقے پر ہوگی اور پھر وقت آئے گا کہ اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر کات کھانے والی بادشاہت ہوگی ایسی کنگڈم میں ایسی کنگشپ پیدا ہوگی جو کات کھانے والی ظلم پر ہوگی اور جب تک اللہ چاہے گا وہ قائم رہے گی اور پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا پھر فرمایا پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا اور پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی فور سٹیجز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں سب سے پہلے نبوت کا انعام مسلمانوں کو ملا ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے نبوت ہے نبوت تو قائم ہے ابھی بھی زاری طور پر سرکار نے پردہ فرمایا ہے اس کے بعد خلافت ہوگی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائس چرنٹس ہوں گے نائب ہوں گے وہ انہی کی طرز پر گورنمنٹ کو قائم کریں گے پھر اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لے گا پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی ایسے ایسے کنگز ہوں گے جو ظلم کریں گے پھر فرمایا پھر جابر بادشاہ ہوں گے وہ بھی کمپلشن بیسٹ گورنمنٹ ہوگی اور کہیں گے پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی یہ جو اشارہ ہے نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی یہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے امام مہدی بھی اسی فیملی کے ایک فرد ہیں صحیح حدیث ان کا تذکرہ ہے ہم انشاءاللہ ان کو بھی کسی دن یاد کریں گے بریف لی امام مہدی علیہ السلام اور جناب عیسی علیہ السلام قرب قیامت کے قریب ایک گورنمنٹ قائم کریں گے جو کہ پروفٹک لائٹ کے طابے اور ان کو ریفلیکٹ کرنے والی گورنمنٹ ہوگی ایک اور حدیث جو سنن نسائی القبرہ یہ امام نسائی جو ہیں بہت بڑے سکولر ہیں اور ان کی یہ کتاب سہا ستہ میں جو ٹاپ سکس ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر آتی ہے یہ ان کی دوسری کتاب ہے نسائی القبرہ یہ ایک حدیث کی بڑی کلیکشن تھی مگر امام نسائی اس لیول کے ہیں کہ ان کی یہ کتاب سہا ستہ میں موجود ہے اور یہ حدیث ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سفینہ حضرت سفینہ اس کو مشہور حدیث ہے حدیث سفینہ کہتے ہیں اس کو تو فرمایا حضرت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفینہ روایت کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا میری امت میں خلافت تیس سال رہے گی تھرٹی ائرز پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی یعنی تھرٹی ائرز کی گارنٹی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اگر تھرٹی ائرز کو دیکھیں تو اس میں حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وچو اور امام حسن کے سکس منٹس شامل ہیں تو وہ پورے تھرٹی ائرز بنتے ہیں میری امت میں خلافت تیس سال تک رہے گی پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی یہ ایک اور حدیث ہے اس کو بھی سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کریں یہ ابو دعود ہے ابو دعود بھی ہمارے جو ٹاپ سکس بکس ہیں ان کے اندر ایک کتاب ہے وہ پھر فرما رہے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبوت کی طرز پر خلافت تیس سال تک رہے گی پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت دے گا تو ایک بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کلیر ہو جاتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریڈکشن آلڈی کر دی تھی کہ تھرٹی یارز تک ایسے کیالیفز آئیں گے جو میری سنت کے اوپر ہوں گے اور پھر ملوکیت آئے گی اور کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی تو یہ واقعہ تو ہونا ہی تھا امام حسین کا جو ایرہ ہے اس سے پہلے گورنمنٹ قائم ہوئی ہے حضرت علی اور امام حسن کے بعد ایک گورنمنٹ قائم ہوئی ہے اور جو گورنمنٹ قائم ہوئی ہے وہ پہلی گورنمنٹ ہے جو ملوکیت کی گورنمنٹ ہے جو خلافت کی گورنمنٹ نہیں ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منحج یا ان کی میتھڈالوجی یا اس آئیڈیالوجی کو ہنڈر پسنٹ فالو کرنے والی گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی 30 years کے فوری بعد امام حسن کے بعد لیکن امام حسن نے اس گورنمنٹ کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا اور اس اگریمنٹ میں کچھ کنڈیشنز رکھی تھیں کہ آپ وقتی طور پر کیونکہ مسلمان جنگ آپ کو پتہ ہے جنگیں جمل ہوئی جنگیں صفین ہوئی جنگیں نہروان ہوئی امام حسن نہیں چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا مزید خون جو ہے وہ سپل ہو تو امام حسن جب خلیفہ بنے 6 months تو انہوں نے 6 months کے اندر انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں گورنمنٹ چھوڑ دیتا ہوں اگر گورنمنٹ کا کوئی اور ایسپرنٹ ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو گورنمنٹ مل جائے تو گورنمنٹ وہ کر لیں میں گورنمنٹ نہیں کرتا لیکن سات کنڈیشنز دیں پانچ کنڈیشنز تھی اور ان میں کنڈیشن یہ تھی کہ آپ اپنے بعد کسی اور کو اپنی فیملی میں سے خلیفہ نامزد نہیں کریں گے یہ اس کی کنڈیشن تھی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا تھا جن کے پر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سکس لوگوں کی جو ٹاپ سکس کمپینینز اس طرق موجود تھے ان کی شورہ بنائی تھی کہ تم لوگ اس میں سے انتخاب کرو اس میں حضرت عثمان تھے مولا علی تھے حضرت سعید بن ابی بکاس عبد الرحمن بن نوف حضرت زبیر حضرت طلہ یہ وہ لوگ تھے جو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدرو اہد خندق خیبر اس میں موجود تھے بکاس پرافیٹ کے لیے تیر چلاتے تھے مولا علی کا مقام ہمیں پتہ ہی ہے اہل بیعت کے امام ہیں اور حضرت عثمان زنورین ان کو کہتے ہیں تو یہ لوگ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ان چھے میں سے تم کسی کو بنانا اور عبداللہ بن عمر جو میرا بیٹا ہے وہ ان چھے کو بس دیکھ سکتا ہے اس کا کوئی پارٹ نہیں ہوگا خلافت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انہوں نے خلافت کی اور اس کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے حضرت علی نے امام حسن کو شہادت کے وقت خلیفہ نہیں بنایا تھا امت نے بنایا تھا کہ امام حسن کے اندر وہ capability ہے وہ caliber ہے وہ پائٹی ہے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے امام حسن نے سکس منس کے بعد abdicate کر دیا چھوڑ دیا وہ جو government قائم ہوئی ہے وہ government اس میں اچھی باتیں بھی ہیں کچھ اور اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کے خلاف تھی امام حسن نے یہ condition رکھی تھی کہ آپ خلافت کرنے کے بعد کسی اور کو نامزد نہیں کریں گے آپ حضرت ابو بکر عمر عثمان کی سنت پر چھوڑ دیں گے لوگ خود خلیفہ چنیں گے یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یزید اب خلیفہ یا کینگ یا کیلف بننے والا ہے اور امام حسین کی سٹوری یہاں سے بازابطہ طور پر شروع ہونے والی ہے اس سے پہلے کہ امام حسین کی سٹوری ہم بازابطہ شروع کریں یہ کتاب ہے اس کا میں تعرف کرانا چاہتا ہوں بڑی مشہور کتاب ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو وقت ملے اس کو ضرور دیکھیں یہ جماعت اسلامی کے امیر اور فاؤنڈر سید ابول اللہ مدودی صاحب کی کتاب ہے اس سے بڑی ریسرچ اس موضوع پہ نہیں ہوئی کہ خلافت ملوکیت میں یعنی وہ خلافت جو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج اور طریقے پہ تھی وہ ملوکیت میں کیسے تبدیل ہوئی ہے سید ابول اللہ مدودی کی یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے انہوں نے وہ پرنسپلز بتائے ہیں جو کہ خلافت راشدہ کے کارڈینل پرنسپلز تھے جس میں شورائیت یعنی خلیفہ جو ہے وہ مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا خلیفہ اپنے آپ کو ایکول سمجھتا ہے حضرت عمر تو اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ کر سوتے تھے ان کا کوئی تھرون نہیں تھا ان کا کوئی پیلس نہیں تھا حضرت علی کا بھی یہی حال تھا خلیفہ اپنے آپ کو ادنا شخص سمجھتا تھا کوئی بندہ اسے ملاقات کر سکتا تھا ایکولٹی تھی وہ ساری باتیں تھی تو خلافت و ملوکیت میں ان تمام اسباب کا احاطہ کیا گیا ہے کہ وہ خلافت راشدہ کیسے کنگڈم کے اندر تبدیل ہو گئی وہ کیا معاملات تھے اس کتاب کو خود دیکھنا چاہیے it's a big book اور اس میں references ہیں امام ابن قصیر کے علامہ جریر تبری کے علامہ عبدالپار کے وہ تمام بڑے سکولرز جو ہمارے علماء اہل سنت کے امام ہیں اس کتاب کو دیکھنا چاہیے اس کتاب کے اندر بھی اور احادیث کی کتاب کے اندر بھی جب یہ نئی گورنمنٹ حضرت امام حسن کے بعد قائم ہوتی ہے تو ایک عجیب و غریب روایت شروع ہو جاتی ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہوں کو ممبروں سے گالیاں نکالنی شروع کر دی جاتی ہیں یہ بنو امیہ کی جو پہلی گورنمنٹ ہے اور آن ورڈز نائنٹی ایرز ان کی گورنمنٹ رہی ہے اور وہ علی ابن ابی طالب جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنتو مولا فہازا علی ان مولا اور جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس مبارک ہستی کے ساتھ یہ سلوک ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے جنہوں نے خیبر کا جھنڈا اٹھایا جو بدر و احد میں جانساری کرتے رہے گورنمنٹ نے ایک بقاعدہ سٹیپ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم علی ابن ابی طالب کو پبلکلی کرس کریں گے کیونکہ اہلِ بیعت سے گورنمنٹ لی گئی تھی آخری جو فرد تھے وہ امام حسن تھے اور یہ نئی گورنمنٹ قائم ہوئی یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے صحیح مسلم احادیث میں اس کا جو مقام ہے امام مسلم کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث یہ امام ہیں حدیث کے اور ہماری احادیث کا لٹرچر اور بعض لوگوں کے نزدیک امام بخاری سے بھی اوپر ہیں جب یہ حدیث لے کے آتے ہیں بارحال یہ دونوں امام بخاری اور امام مسلم کو شیخین فی الحدیث کہا جاتا ہے جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا لقب ہے شیخین دو بڑے شیخ امت کے تو حدیث کی دنیا میں شیخین فی الحدیث امام بخاری امام مسلم ہے یہ حدیث کے اندر سعید بن ابی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرا مبشرا کے صحابی ہیں وہ ہیں حضرت سعید بن ابی بکاس کہ بیٹے روایت کر رہے ہیں کہ معاویہ ابن ابی صفیان نے ان سے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہیں ابو تراب کو لانت کرنے سے روکتی ہے یہ عربی ٹیکس موجود ہے انگریزی میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں حضرت سعید بن ابی بکاس نے فرمایا it is because of three things that I remembered that the messenger of Allah said that I will never curse Ali because if even one of them were for me that would be dearer to me than red camels حضرت سعید بن ابی بکاس فرماتے ہیں کہ تین چیزیں میں نے علی بن ابی طالب میں ایسی دیکھی ہیں کہ اگر ایک بھی میرے اندر ہوتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی سرخ اونٹ عربوں کا محاورہ تھا سرخ اونٹ بڑے precious اور بڑے وہ اس دور کے expensive commodity ہوا کرتی تھی ایک چیز بھی میرے اندر ہوتی جو علی میں تھی تو میں سرخ اونٹوں سے بہتر سمجھتا اب حضرت سعید بن ابی بکاس بتا رہے ہیں میں نے سنا کہ انہوں نے حضرت علی کو کہا صل اللہ علیہ وسلم کی جس ذکамен صل اللہ علیہ وسلم جانل یو میکنگ ساگی ومیکن و میرے وو سمجھ وہ wo exempel دی صل اللہ علیہ وسلم بہتر laughing اللہ علیہ وسلم عبر اللہ فلے عبر اللہ بہتر اللہ تیب اللہ مевой آپ کو مچھا نوات کرتے ہیں اس کو موسا کو مجھے اگراد کرتے ہیں اور ہم نے اس کے دن کا مچھا اگرام کرتے ہیں اگرام کرتے ہیں وہ ممنون اللہ اور ممسنجر اور اللہ اور ممسنجر جدیتا ہے اور ہمیں وہاں ہمیں گرام کرتے ہیں اور پر فکتے ہیں کہ کل الي بے پوری آیا اے مبایلہ یہ کوئی ہسٹری کا ٹیکسٹ نہیں ہے حدیث کا ٹیکسٹ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آ چکا تھا کہ پروفٹ کی فیملی کے اس دور کے جو امام جو شہید بھی ہو چکے تھے حضرت علی المرتضی ان کے بارے میں بقائدہ سبو شتم یا کرسنگ ہو رہی تھی اور یہ ایک اور روایت ہے یہ حضرت ریاہ ابن الحارس سے یہ روایت ہے یہ میں روایت پڑھ نہیں رہا میں اس کا ویسے آپ کو آپ یو کن چیک فور سکس فائیو زیرو حدیث ہے سنن ابو داؤد کی یہ بھی سہاستہ کا ایک ٹیکسٹ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ مسجد کوفہ میں ایک صحابی کے سامنے جب اس دور کا گوونر حضرت علی کے اوپر اس نے سبو شتم شروع کی گالم گلوچ کرسنگ شروع کی تو صحابی نے اٹھ کے کہا کہ تمہارے سامنے علی ابن بی طالق کو کرس کیا جا رہا ہے گوونر اور تم روک نہیں رہے اور پھر انہوں نے حضرت علی کے فضائل وہاں پر بیان کیے تو یہ کام شروع ہو چکا تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو جن کے بارے میں اتنی حدیث ہیں ان کے خلاف گالم گلوچ ہو رہی تھی یہ خلافت و ملوکیت کے اندر بھی بہت سے ریفرنسز موجود ہیں ایک ریفرنس یہ ہے کہ جب پہلی کنگڈم قائم ہوئی امام حسن کے بعد تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ان کے داماد حضرت علی ابن ابی طالب کے ایک دوست حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ حضرت حجر بن عدی عراق کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کو روک رہے تھے کہ تم حضرت علی کو کرس مت کرو اور ان کو قتل کیا گیا اس گورنمنڈ نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر احتجاج کیا ایک لیٹر لکھا اس دور کی گورنمنڈ کو کہ یہ تم نے حضرت علی ابن عدی کو کیوں قتل کی ہے صرف اس لیے قتل کی ہے یعنی اس کا کوئی جرم نہیں تھا اور بلا جرم اس کو قتل کیا گیا تو یہ ایک پولٹیکل کانٹیکسٹ ہے ڈیمیسکس وہ شہر ہے جہاں پر یہ گورنمنڈ پہلی گورنمنڈ قائم ہوئی ہے خلافت کے بعد ڈیمیسکس میں ایک بہت بڑا پیلس بن چکا ہے ڈیمیسکس میں جو حکومت قائم ہوئی ہے وہاں پر پہلی دفعہ ایک تھرون بنایا گیا تخت بنایا گیا ہے خلفہ راشدین کا کوئی تھرون نہیں تھا ڈیمیسکس میں پہلی مرتبہ پروٹیکل جو آج ہم پروٹیکل کو روتے ہیں کہ یہ گورنمنڈ کے پروٹیکل اتنی لمبی لمبی گاڑیاں کیاول کیٹس یہ پروٹیکل پہلی دفعہ قائم کیا گیا ہے دربان پہلی دفعہ رکھے گئے ہیں خلافتے راشدہ کے اندر اگر آہ if you wanted to meet حضرت عمر حضرت عمر بن القطاب الفاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے you could have met him anywhere anytime he was always available you wanted to meet علی بن عبی طالب he was always available you wanted to meet حضرت صدیق اکبر always available عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے always available for the very first time in the history of muslims ہم نے اس political character کو بالکل change کر دیا پروٹوکال آگئے نماز کے خطبوں کے اندر تبیلی ہوئی یہ اس کتاب کے آپ دیکھ سکتے ہیں ریفرنس بھی ہے میرے پاس بہرحال نیرٹیف کے لیول پر ایک یہ چینج کی گئی کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کے اندر اہلِ بیعت کے خلاف کرسنگ آئڈ کی گئی پھر لوگوں نے کوشش کی عید کا جیسے خطبہ ہے تو عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کرس کریں گے تو ہم خطبہ نہیں سنیں گے نماز پڑھ کر ہم گھروں کی طرف چلے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ خطبہ ہم پہلے شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ پہلے سن کے جائیں گے تو اہلِ بیعت یا بنو حاشم جو پرافٹ کا کلان تھا اس کو دوبیس کرنے کی کوشش کی گئی اور ہسٹری کے اندر ایسی چیزیں لکھوائی گئیں حدیثوں کے اندر تو بتایا جا رہا ہے کہ حسنو حسین جوانانے جنت کے سردار ہیں ایسی نریشنز لے کے آئے کہ امام حسن تو بہت شادیاں کرتے تھے ان کی کیاریکٹر اس ایسی نیشن کی گئی وہ بات جو آج ہم کسی بندے کے سامنے دیکھیں اور ہم کہیں کہ یار یہ بندہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ بڑا اس کے ہم پیچھے فالو کریں وہ باتیں جو ہیں اہلِ بیعت کے ساتھ لیبل کی گئیں کنیکٹ کی گئیں کرس کیا گیا اور یہ کرسنگ کا سلسلہ کموں بیش ڈیکڈز تک جاری رہا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ بنو میہ کے کلان کے تھے مگر اللہ والے تھے انہوں نے آکے اس کو بند کیا اور انہوں نے پھر وہ آیت قرآن کی خطبے کے اندر ڈالی جو آج تک ہماری اہلِ سنت کی مساجد میں پڑھی جاتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ عدل کو پسند کرتا ہے وہ مقصوص آیت ہے تو آج بھی جمعہ کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے عمر بن عبدالعزیز نے وہ رائج کی اب امام حسن کے بعد جو گورنمنٹ قائم ہوئی ہے معاویہ بن نبی صفیان وہ گورنمنٹ جب ختم ہو رہی ہے تو یزید کے لیے بیعت یہاں سے امام حسین کی جرنی اب شروع ہو رہی ہے پریکٹیکل کے اوپر ہوریزونٹل کے اوپر اور ایک بات میں کہتا چلوں داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر ہوریزونٹل کا ایک ورٹیکل ہے ہر ظاہر کا ایک باطن ہے امام حسین کی یہ جرنی ظاہری طور پر پولٹیکل ہے باطنی طور پر یہ سپیرچول ہے اور امام حسین ہنٹ کرائیں گے ظاہری طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ he wanted to become a caliph جو بندہ جوانان جنت کا سردار ہے is not interested in any political station whatsoever لیکن ظاہری طور پر ہوریزونٹل پر لوگ انہیں خط لکھ رہے ہیں اور وہ معاملہ ہو رہے ہیں لیکن باطنی طور پر وہ ایک سپیرچول جرنی بے جا رہے ہیں اور ہسٹری کے اندر وہ ایک یا دو جگوں پر ہنٹ کر رہے ہیں کہ میں ایک سپیرچول معاملہ کر رہا ہوں وہ ہنٹ ہم آگے جب چلیں گے تو وہ ہنٹ بتائیں گے کہ مام حسین نے وہ بتایا کہ وہ ہنٹ کیا ہے خیر جب گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے ہم تاریخ تبری کو بھی سامنے رکھتے ہیں میرے پاس یہ تاریخ ابن خلدون ہے اور یہ تبری ہے اس سے پہلے کہ ہم جرنی شروع کریں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دو بکس جس کو ہم یوز کر رہے ہیں علامہ جریر تبری یہ بہت بڑے مفسر قرآن اور ہسٹورین ہیں ان کا ہسٹری میں اور مفسر ہے یعنی ایزا مفسر وہ مقام ہے جو احادیث میں مام بخاری کا ہے اور ابن خلدون کے بارے میں کل بھی بات ہوئی تھی اس کو فادر آف سوشیالوجی سمجھا جاتا ہے اب جب گورنمنٹ جاری ہے تو امیر ماویہ اپنے بیٹے گزید کے لیے ان کو پتا ہے کہ ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے دمشق کے اندر ایک اجلاس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر یہ لوگ بھی انہیں سمجھاتے ہیں جن کو ہم شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کہہ سکتے ہیں کہ آپ یزید کو نامزد کر دیں کالف بنا دیں اس کو تو مدینے کے اندر جو ان کا گاونر ہے مروان وہ سب سے پہلے مدینے میں خطبہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیں مروان جس مدلس کے اندر یہ بات کر رہا ہے وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر موجود ہیں دیگر اکابر صحابہ یہ وہ ہیں جو خلفہ کے بیٹے ہیں وہ آگے موجود ہیں اور مروان یہ کہتا ہے کہ یہ وہی کام ہے جس طرح حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو یہ گورمنٹ جو ہے نئے بندے کو نامزد کر رہی ہے حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو the son of the elder son of حضرت ابو بکر صدیق he stood up انہوں نے کہا مروان تم جھوٹ بول رہے ہو you are lying you are absolutely lying my father did not nominate me as caliph he nominated عمر بن الخطاب who deserve to be caliph تم یہ کیا بات کر رہے ہو کہ میں خلفہ راشدین کی سنت یعنی گاونر مدینہ کا existing caliph کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سنت ہے جو ابو بکر کی ہے وہی میں نے اپنا لی ہے انہوں نے حضرت عمر کو نامزد کیا تھا عام یزید کو نامزد کر رہے ہیں one and the same thing تو آپ سب بیعت کریں اگر بیعت نہیں کرتے پھر ہم آپ سے نبٹتے ہیں تو عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آرگیو کیا وہاں پہ this is not right غلط ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ مروان کیونکہ گاونر تھا اس کو غصہ آیا اور مروان himself is a very controversial character of our history اس پہ اکل ایدہ نشست ہونی چاہیے کہ یہ صاحب کون تھے اور یہ کیسے ایک دم سے گاونر بن گئے very controversial man وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ہارش جملوں کا exchange ہوا تو مروان نے قرآن کی ایک آیت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ parents سے اچھا سلوک کرو وہ عبد الرحمان بن ابو بکر کو سنائی اور کہا کہ یہ تُو تیری حرکتوں کی وجہ سے نا یہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ اللہ کو یہ آیت اتار نہیں پڑی کہ تم parents کے ساتھ ایک روایت میں یہ ہے اور ایک اور روایت ہے کہ ایک اور آیت پڑی اس میں بھی مطلب یہی تھا کہ تمہارا تو اپنا character dubious ہے تمہاری مضمت میں یہ آیت اتری ہے قرآن کی اور وہ ان کے پیچھے بھاگا کہ میں physically ان کو مارتا ہوں جتنی باتیں کہا رہا ہوں یہ ساری reference ہیں میں اب دیکھ کے نہیں پڑا کیونکہ اس سے پھر تسلسل ٹوٹتا ہے حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر رشت اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ان کی سسٹر ہیں ام المومنین حیات ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کے چیمبر میں جو ان کی بہن ہے ادھر چلے جاتے ہیں یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں تاریخ سے بھی آگے حدیث کی کتابوں میں exist کرتا ہے کہ عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ who himself is a صحابی رسول son of عزت ابو بکر صدیق had to save himself and went to the چیمبر of حضرت بی بی بہت جلال میں آئی کہ اس نے غلط آئیت ہمارے پر fit کی ہے اس نے اس کی یہ جرت اور اس کی یہ جسارت ہے کہ اس نے خانوادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو target کی ہے حضرت عائشہ باہر آئیں یعنی پردے یعنی دروازے پہ آئیں اور انہوں نے انچی آواز میں کہا آل ابو بکر کے لیے صرف ایک آئیت کا مضبون نازل ہو ہے اور وہ آیا برات ہے جو میرے لئے اللہ نے نازل کی ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اللہ نے اعلان کیا تھا جو آپ کے سامنے وہ واقعہ ہار والا واقعہ جب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نکلے کفر کفر نہ باشد بی بی آئیشہ پر تحمت لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے character کی آیات نازل فرمائی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے خانوادے کے لیے صرف یہ آیات اتری ہیں تم نے غلط آیات کو ہمارے خانوادے کے اوپر فٹ کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ بیعت کا سلسلہ ہو رہا تھا ابھی وہ پچھلی گورنمنٹ قائم ہے وہ ہیلتھ تیٹیوریٹ ہو رہی ہے مگر وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ مدینے میں مکہ میں کوفہ میں بسرا میں جو بڑے بڑے سینٹرز ہیں یزید کی بیعت ہو جائے تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کنفرنٹ کر رہے تھے ان میں عبداللہ بن عمر ان میں عبدالرمان بن ابو بکر اس میں عبداللہ ابن زبیر اور اس میں حسین ابن علی جن کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے وہ سارے تھے جو کاؤنٹر کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم بیعت نہیں کرتے یہ کام غلط ہے آلٹیمٹلی امیر معاویہ وصال کرتے ہیں انتقال ہوتا ہے ان کا اور ان کی جگہ یزید کی ایج کچھ لوگ کہتے ہیں تھرٹی ائر اول تھا کچھ کہتے ہیں تھرٹی تھری ائر اول تھا ایک حدیث میں نے ریفرنس ویسے نکالا ہوئے لیکن میں اس کو ویسے پاڑ رہا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے قریش کے لڑکوں کی حکومت سے ڈر لگتا ہے یہ لڑکوں کی حکومت کا پہلا لڑکا جو ہے جس نے دین کا بلکل جنازہ نکال دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے یزید اسیوم کرتا ہے اور یزید کو جیسے کہ گائیڈ کیا گیا تھا ان کے والد نے انہیں گائیڈ کیا تھا کہ تین بندے ایسے ہیں جو تمہیں ہو سکتا ہے تمہیں ان سے مشکل ہو عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خسین ابن علی ان سے بیعت تم نے لینی ہے اور یہ ایک یہ بھی ہسٹری کے اندر یہ بات موجود ہے اب ایک لیٹر جو ہے وہ مدینہ کے گاونر کو لکھا جاتا ہے مدینہ جو کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے یزید کی طرف سے گاونر مدینہ کو خط لکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین یزید کی طرف سے ولید بن اطبا کو معلوم ہو نیکو کار اور پرہیزگار ہو کر انتقال ہوا ایک لیٹر آیا اطلاع ہی کہ جی معاویہ کا انتقال ہو گیا امیر معاویہ کا اور پھر اگلا لیٹر آیا حسین بن علی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے میں تشدد کرو جب تک بیعت نہ کر لیں انہیں ذرا محلت نہ دو اب ایک چیز جو انڈرسٹانڈ کرنے والی ہے پرانی جو گورنمنٹس ہوتی تھی آج ہم بیلٹ کا نظام ہیں ہم بوٹ ٹالتے ہیں پرانے وقتوں میں بیعت ہوتی تھی اور بیعت ایک پرامس تھا آپ خلیفہ وقت کے ہاتھ میں لٹرلی ایٹ ٹائمز ہاتھ میں آ دے کر آپ کہتے تھے کہ ہم تو مگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلو کہ ہم تمہیں سپورٹ کریں گے اور خلیفہ جو ہے وہ صرف پولیٹیکل ہیڈ نہیں ہے وہ سپریچول ہیڈ بھی ہے اس کے سینے میں پولیٹیکل سپریچول انٹیلیکچول سارے وہ مجموعہ ہے اسلام میں یہ ٹوٹالیٹی ہے یہ ڈائیورسٹی نہیں ہے کہ ورلڈ کے افیرز اور ہیں سپریچول افیرز اور ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق سپریچول معاملات میں بھی گائیڈ کرتے تھے پولیٹیکل میں بھی کرتے تھے حضرت عمرہ فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی بن عبی طالب دونوں میں کرتے تھے اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ڈیٹیوریٹ ہو رہا ہے اب یزید آگیا ہے اب بیعت طلب کی جا رہی ہے کہ ہاتھ دو جب ہاتھ دینے کا مطلب ہے کہ سپریچولی اور پولیٹیکلی ہم تمہیں سینئر ماننے اور تمہیں سپورٹ کریں گے تم جیسے بھی ہو ہم کریں گے تو بیعت ایک سیریس میٹر ہے آپ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں تو حق ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار سپریچولی آئیل فالو یو پولیٹیکلی آئیل فالو یو ایکنومکلی آئیل فالو یو فائنینچلی آئیل فالو یو لیکن اگر آپ یزید جو کہ اسلام کے پر چل ہی نہیں رہا جو شریعت کے پر چل ہی نہیں رہا اس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سپریچولی آپ سب سوینڈ ہو گئے ہیں اس کے اور آپ اس کو ووٹ آف کانفرنس دے رہے ہیں اب خط آیا ہے کہ تین بندے ہیں عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن الہوام کے بیٹے اگین ان اشرا مبشرا ان کے بیٹے اور حسین بن علی زبردستی بیعت لو ان سے اور ان کو بالکل مولت نہ دو یہ امام حسین کی اب جرنی شروع ہو رہی ہے جب یہ خط مدینہ میں مدینہ کا گاونر ہے ولید بن عطبہ اس کو پہنچتا ہے اس کے مروان جو کانٹروورشل کیریکٹر ہے بنو میہ کا اس وقت گاونر نہیں ہے اس کی گائیڈنس ہے اور مروان اور ولید بن عطبہ موجود ہیں ایک جگہ پہ اور ولید بن عطبہ حسین بن علی کو مدینہ میں اپنے پیلس طلب کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں امام حسین کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ ہوریزونٹل کے پر کھٹکا ان کو ہوتا ہے اور وہ پرسیف کرتے ہیں کہ غالباً خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ جو گاونر ہے مجھے یزید کے لیے بیعت کے لیے کہنے لگا ہے انہوں پری ایمٹ کرتے ہیں اور ہسٹری میں ایک ڈائلوگ بھی ملتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین بن علی کا ایک ڈائلوگ بھی ہے کہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں کہ ان کو بھی بلایا گیا ہے حسین بن علی کو بھی بلایا گیا ہے گاونر بلا رہا ہے دونوں ڈائلوگ کرتے ہیں کہ یہ کیوں بلایا گیا ہمیں پہلے تو نہیں بلایا گیا پھر دونوں سوچتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ لگ رہے کہ جو اگزسٹنگ گاونمنٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے نئی گاونمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے خیر امام حسین ولید بن عطبہ کے پاس جاتے ہیں امام حسین اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں اس میں غازی عباس ہیں اس میں مسلم ابن عقیل ہیں پنو حاشم کا کلان ہے اور امام حسین انہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اندر جا رہا ہوں تم لوگ باہر رہو اگر میں انچی آواز میں بولوں گا تو تم لوگ سمجھ جانا کہ کوئی پرابلم ہے تو تم لوگ اندر آ جانا کیونکہ حالات ایسے تھے آپ کے علمے ہیں کہ امام حسن کی جب شہادت ہوئی تو ان کے جنازے کے پر تیر چلائے گئے اب امام حسین جا رہے ہیں تو کوئی بائید نہیں تھا کہ ان کو وہاں پر اندر مرڈر کا کوئی پلوٹ ہوتا پھر امام حسین ونٹ ان سائیڈ اور اپنے فیملی کے ساتھ وہ تشیف لے گئے امام حسین کو یہ بتایا گیا کہ معویہ کا انتقال ہو گیا امیر معویہ انتقال کر گئے ہیں تو امام حسین نے کہا انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون اور آپ نے کہا کہ خدا معویہ پر رحم کرے اب ولید بن عطبہ نے سوال کیا کہ ہم یزید کی بیعت کا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں دے امام حسین کا تاریخی جملہ ہے دو جملے ہیں تاریخ میں ملتے ہیں امام کا پہلا جملہ جو تاریخی ہے امام نے کہا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یہ ایک پرنسپل ہے جو امام نے سیٹ کی ہے امام ایرگنٹ نہیں ہے یہ ایرگنس کا جملہ نہیں ہے یہ پائٹی کا جملہ ہے یہ سپریچوالٹی کا جملہ ہے کہ جو جس سٹیشن پر ہوگا وہ کبھی بھی ایسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ یا اس کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دے گا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا اور پھر فرمایا اب یہ جو یہ ورٹیکل کا جملہ ہے یہ وائی ایکسس کا جملہ ہے ایکس ایکسس کا جملہ ہوریزونٹل کا جملہ تم نے مجھ سے سوال کیا تو میں پوشیدہ طور پر بیعت کرنے والا نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تم کو بھی مجھ سے پوشیدہ طور پر بیعت لینے کی جررت نہیں کرنی چاہیے کہ اگر تم بیعت کرنا چاہتے ہو تو یہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے کہ میں گورنمنٹ کو کہوں تو میں چھپ کے کیوں کروں اگر یہ مجھے کرنا ہے تو وائی ووڈ آئے ہائیڈ ایک اچھا کام کرنے لگے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے لگے تو نہ مجھے یہ زیبہ ہے کہ میں چھپ کے بیعت کروں نہ تمہیں یہ زیبہ ہے کہ تم مجھے چھپ کر بلاؤ ایک کوارٹر کے اندر کہ آ کے ذرا بات سنیں اور بیعت کر لیں مجھ سے لوگوں کے سامنے الانیاں بیعت لینی چاہیے اگر تم چاہتے ہو کہ بیعت لو تو کرو لوگوں کو جمع مسجد نبی کے اندر بلاؤ مجھے بیعت کرتے ہیں دیکھتے ہیں بات کیا ہوتی ہے کہاں جاتی ہے بات اچھا اب امام نے مسجد اس کو دے دیا کہ امام بیعت نہیں کریں گے لیکن وہ جو ولید بن اتبا ہے وہ ایک حد تک اہل بیعت کو کہ عدب میں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ خون خرابہ ہو اس کے اندر ایک ہنٹ آف سافٹنس ہے تو وہ یہ سمجھا ہے کہ امام حسین پبلکلی بیعت کرنا چاہ رہے کہ میں لوگوں کو کٹھا کرتا ہوں یہ تو بڑی اچھی بات ہے خون خرابے سے ہم بھی بچ گئے خاندان رسول کو کچھ نہیں کہیں گے یزید ہمیں کہہ رہا ہے بیعت کریں ہم بیعت کرتے ہیں ان کی کرواتے ہیں نہ لڑائی لڑائی ختم نو پرابلم ولید نے کہا اچھا حسین نے کہا ہے کہ لوگوں کے مجمع میں آ کر تم سب سے بیعت لینا تو ہم سے بھی لے لینا یہ اچھی بات ہے ولید جو گاونر تھا کہتا ہے بسم اللہ اب تشریف لے جائیے سب لوگوں کے مجمع ہی میں ہم سے مل لیجئے گا کہ اچھا ویری نائس میٹا ریزولٹ تو ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو آپ تشریف لے آئیے گا بات ختم مروان جو کہ کانٹروورشل کیاریکٹر ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ساتھ بیٹھاوہ سن رہا ہے مروان یہ کہتا ہے میری بات سنو لسن ٹو می اگر حسین اس وقت بیعت کے بغیر چلا گیا تو واللہ کشتو خون کے بغیر یہ کبھی تمہارے کابو میں نہیں آئے گا اگر وہ ہی گوز ہی گوز یہ ہے تو میں تمہیں کیا مشورہ دیتا ہوں اسے کہو یہ تمہارے پاس نکل لے نہ پائے اگر یہ بیعت نہیں کرتا تو اس کی گردن مار دو آپ ویسے ہوریزونٹل پہ ہم اگر سوچیں امام حسین جوانان جنت کے سردار پرافیٹ کی دو حدیث ہے میرے شہر کے بارے میں کبھی نیگٹیو خیال نہ کرنا میرے شہر کے بارے میں یہ شہر نہیں ہے یہ حسین ابن علی ہے فاطمہ کا لال ہے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے گناہگار ترین مسلمان کہ ہم امام حسین ہمارے سامنے ہو تو ہم نظر انچی کر کے دیکھ لیں ان کی طرف اتنا عدب ہو ایسا خیال نہیں آسکتا ذہن میں اور وہ امام کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دو صحیح حدیثوں کے اندر ہے کہ میرے مدینے کے خلاف اگر کسی نے سوچا سوچا تو وہ جنت کی بو نہیں پاسکے گا جہنم میں جائے گا میرے شہر کے بارے میں فر آل ٹائمز آج بھی مدینے کا وہی سٹیٹس ہے برقرار ہے تو یہ مدینہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مدینہ مدینہ ہے حسین تو وہ خاندان ہے تو ان کی موجودگی میں امام کی موجودگی میں کہا گیا کہ بیعت کرے تو فابحہ ورنہ اس کی گردن مار تو امام حسین جلال میں آئے امام حسین نے پوری جرنی میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے جلال کا مظاہرہ ایک یا دو یا تین جگہوں پہ کیا عام طور پہ جو صبر اور رضا کی آپ نے منزلیں تیہ کی ہیں وہ امام حسین کا ہی حصہ ہے اس پوائنٹ پر بھی امام کو غصہ آیا ہے اور امام جلال میں آکے کھڑے ہوئے ہیں اور امام نے کہا ابن زرکا اس کی بھی ایک پوری ہسٹری ہے اس کے پر ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن آپ نے جلال میں کہا ابن زرکا کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ گورنر مجھے قتل کرے گا کس کی جرد ہے مجھے قتل کرے امام حسین اگر اپنے شجاعت والے چادر اوڑ لیتے تو کون ان کو قتل کرتا پوسیبل ہی نہیں علی کا بیٹا ہے اور ایک حدیث ہے جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حسن کو اپنا حلم اطا کیا حسین کو اپنی شجاعت اطا کی جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بریوری کا اپیٹامہ بریوری ہے وہ اس کو کون قتل کرتا کوئی قتل نہ کرتا وہ تو تسلیم و رضا کی منزل ہے جیسے ہم آگے جائیں گے تو دیکھیں گے تو فرمایا کیا یہ مجھے قتل کرے گا یا تو مجھے قتل کرے گا who's gonna do that اور آپ جلال میں آئے اور آپ باہر آگئے اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے انصار تھے آپ کے فیملی کے لوگ تھے وہ آپ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو گھیرے میں لے کر جو ہے وہ آپ کے گھر کی طرف لے گئے ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو و علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو آپ کی ایسی شان ہوتی تھی ایک طرف عباس بن علی حضرت غازی عباس ہوتے تھے ایک طرف حضرت مسلم ابن عقیل ہوتے تھے ایک طرف آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر ہوتے تھے تو وہ اپنے بابا کو اور یہ صرف بابا کو نہیں اس دور کے مرشد برحق کو اس دور کے امام کو وہ کیری کرتے تھے فیملی کا لب نہیں ہے یہ یعنی یہ فیملی لب نہیں کر رہی حسین سے یہ اللہ نے جو ان کو عہدہ دیا ہے اسپیرچول اس کا اکرام ہے جو فیملی بھی کر رہی ہے یہ بات باریک ہے جس کو سمجھنا چاہیے تو وہ اس شان سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے اچھا ولید بن اتبا جو ہے ان کو مروان جو ہے وہ پمپ کر رہا ہے بار بار یہ گورنر ہیں اس گورنمنٹ کے کہ دیکھو تم اتنے سوفٹ ہو یو ارہ سوفٹی تم سے حسین ابن علی قابو میں نہیں آیا تو اس نے کہا کہ جی تم نے قتل نہیں کیا پھر یعنی اس طرح کی کانوزیشن ہو رہی ہے تو ولید بن اتبا کہہ رہا ہے ایون وین کے ہی زا گورنر ایون دین اس کو یہ سینس ہے واللہ حسین کو قتل کر کے ساری دنیا کا مال بھی اگر مجھے مل جائے تو مجھے منظور نہیں واللہ میں سمجھتا ہوں جس شخص سے خون حسین کی باز پرس ہو وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے خفیف المیزان ٹھہرے گا خفیف المیزان یعنی اس کا جو وہ بیلنس ہے جس میں عمال تولے جائیں گے اس میں عمال کم رہ جائیں گے اور وہ بدی کی طرف ہوگا نیکی کی طرف نہیں ہوگا تو جو گاونر ہے وہ سوفٹ ہے وہ امام حسین سے نیگوشیئٹ کر رہے ہے کہ آپ بیعت کریں امام جو ہیں وہ سے نیگوشیئٹ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں اب یہی گاونر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو طلب کرتا ہے اور ان کو ذرا سخت انداز میں کہتا ہے انہا ہرشر ٹون کہ آپ بیعت کریں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں غور کرتا ہوں اس کے پر یہ معاملے کے پر لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو زد و کوب کیا جاتا ہے ٹورچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اپنے گھر جاتے ہیں اور وہ رات کے اندھیرے میں مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں مکہ اب اس کہانی کا دوسرا بڑا پلر ہے امام حسین علیہ السلام بھی مدینے سے مکہ جائیں گے عبداللہ ابن زبیر جیسی ان کو بیعت کے بارے میں کہا گیا ہے آپ رات و رات مکہ چلے گئے ہیں چھپ کر مکہ اللہ کا گھر ہے مکہ سینکچوری ہے مکہ حرمت والی سرزمین ہے مکہ میں آپ جانور کو نہیں مار سکتے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی اس ریالیٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مکہ میں ان کو امان مل سکتی ہے اور ان کو شاید کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ مکہ تو جائے امان ہے اور وہ جائے امان آج سے نہیں ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری سے بھی پہلے وہ سینکچوری ہے ہمیشہ سے پروفیٹک سینکچوری ہے عبداللہ ابن زبیر چلے جاتے ہیں امام حسین چھپ کر نہیں جاتے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ بیعت علانیہ کروں گا اگر کرنی ہوئی تو بندے جمع کرو مجھ سے خفیہ طلب نہیں کرو اب امام حسین جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں مکہ جا رہا ہوں آئی آم لیونگ فور مکہ یہ اٹھائیس رجب کی ڈیٹ ہے اور اس میں ان ہسٹری کی بکس میں تو نہیں لیکن اور نریشنز ہیں کہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو جب وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ آئے بی بی فاطمہ کے روزے پہ آئے امام حسن کے روزے پہ آئے تو ہی نیو کے یہ الویدائی ملاقات ہے تو ایک بڑا ایموشنل وہ ایک وہ ٹریڈیشنز جو ہیں وہ نریشنز جو ہیں موجود ہیں جن میں آپ نے سرکار دو عالم کو الویداء کہا آپ نے اپنی والدہ بی بی فاطمہ خاتون جنہ السلام علیہ کو الویداء کہا اور اپنے بھائی امام حسن کو الویداء کہا امام حسن نے اعلان کر دیا ایم لیونگ فور مکہ اٹھائیس رجب امام حسن کے ایک بھائی ہیں بی بی فاطمہ سے نہیں یعنی ہاف بردر ہیں آپ کے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نو محمد بن حنفیہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا نا دل جو ہے وہ خوف زدہ ہے آپ مکہ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کوفہ نہ جائیے گا کبھی بھی عراق کی طرف نہیں جائیں آپ بلکہ آپ جائیں مطلب وہ رو کریں ان فاکت وہ مکہ کی طرف بھی کوئی اتنے کینلی ان کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے چھوٹے بھائی ہیں اور اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ برچیوں کا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف ہو جائے گا یعنی ویپنز کا رخ آپ کی طرف ہو رہا ہے تو آپ نہ جائیں امام حسین نے ان سے پوچھا کہ اچھا اگر میں نہیں جاؤں تو کدھر جاؤں تو وہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مکہ میں اتر پڑیے وہاں شاید پیس آپ کو مل جائے اتمنان حاصل ہو جائے اب ایک اور بڑی مزے کی بات ہے عبداللہ ابن زبیر سے بات ہوئی امام حسین سے بات ہوئی اب مدینہ کے اندر عبداللہ ابن عمر سے بات ہو رہی ہے جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں بیعت کی اب حضرت عمر کو ولید بن عطبہ نے کہا کہ تم بھی بیعت کرو تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جب سب لوگ بیعت کر لیں گے تب میں بیعت کر لوں گا مجھ سے بیعت اگر آپ مانگ رہے ہیں تو پہلے سارے لوگ بیعت کر لیں جب وہ سارے لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بیعت کر لوں گا انہوں نے بھی ایک پلوئے کہ لیں یا انہوں نے ان کو ایک نیگوشیئیٹنگ ایک بات کی کہ اگر باقی کرتے ہیں ابھی مجھے تنگ نہیں کرو جب سارے کر لیں گے تو میں بیعت کرنے کے بارے میں سوچوں گا ان تمام حالات میں امام حسین جو ہیں وہ اب مکہ جا رہے ہیں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ولید بن عطبہ سے کیونکہ نہ عبداللہ ابن زبیر بھی نکل گئے عبداللہ ابن عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بیعت نہیں کرتا امام حسین بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بیعت نہیں کرتا یزید نے ان کو موزول کر دیا کہ بھائی تم ایک سافٹ آدمی ہو تم بالکل فارغ ہو اب ایک نیا گاونر جو ہے اس کو پوائنٹ کیا جائے گا اور جو مکہ کا گاونر تھا جو کہ ریلیٹیولی ہارڈ آدمی تھا اس کو مدینہ کا بھی گاونر بنایا گیا اور اسے کہا کہ تم مدینہ کو بھی ٹیک آور کرو اور مدینہ والوں سے بزور شمشیر تم بیعت لو امام حسین اٹھائیس رجب کو چلے ہیں اور شابان کے مہینے میں مکہ تل مکرمہ میں تشریف لائے ہیں امام حسین کا جو مکہ ہے مکہ وہ شہر ہے جہاں امام حسین نے پچیس حد جو ہیں پیدل چل کے کیے ہیں ٹوٹی فائیو امام حسین جب سرکار مدینہ نے وصال فرمایا اور جب آپ کی زندگی عملی زندگی شروع ہوئی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان تین خلفہ کے دور میں مدینہ سے پیدل مکہ جایا کرتے تھے حج کے لیے ٹوٹی فائیو ٹائمز آپ نے یہ کام کیا ہے پھر جب حضرت علی خلیفہ بنے اور وہ کوفہ کو انہوں نے دارالخلافہ کیپٹل بنایا تو اس کے بعد آپ حج نہیں کر پائے لیکن اس سے پہلے ٹوٹی فائیو ٹائمز آپ پیدل جاتے رہیں امام حسین تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شاب عبی طالب میں آپ نے اپنا جو رہنے کی جگہ منتخب کی شاب عبی طالب وہ کون سا مقام ہے شاب عبی طالب حضرت ابو طالب سے منصوب ایک گھاٹی ہے ایک نیرو ایلی ہے جہاں پر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو حاشم کا جب بوائی کارٹ کیا گیا تھا فور ٹری یئرز تو بنو حاشم ماں پہ رہے تھے بی بی خدیجہ تلکبرہ حضرت ابو طالب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پورا بنو حاشم کیونکہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوائی کارٹ تھا پورے کلین کا بوائی کارٹ تھا انہوں نے کہا ان سے شادی نہیں کریں گے ان سے ٹریڈ نہیں کریں گے ان کو کھانے پینے کا سمان نہیں دیں گے ٹوٹل بوائی کارٹ تو تین سال تک وہ پراپٹی حضرت ابو طالب کی تھی امام حسین اپنے ہی دادا کی پراپٹی پر آئے اور مکہ کے اندر امام حسین تشریف لے آئے ہیں مکہ میں امام حسین کو لیٹرز ملنا شروع ہوتے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہوریزونٹل ہے جو ظاہر کی چیز ہے اپیرنٹ اور ایک اس کا سپیرچول کانٹیکسٹ ہے جو امام بتائیں گے ظاہری طور پر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ امام حسین خود خلیفہ بننا چاہتے ہیں اس لیے وہ یزید کے خلاف ہیں یہ ظاہری بات ہے امام کو لیٹرز آ رہے ہیں کوفہ سے اور لیٹرز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا امام ہم کل ایک لیٹر ایک دو دیکھیں گے بھی کہ کیا لیٹرز آ رہے تھے یا امام اگر آپ نے ہمیں گائیڈ نہ کیا ہم امام کے بغیر ہیں ہم لیڈر کے بغیر ہیں اگر آپ نے ہمیں گائیڈ نہ کیا تو ہم قیامت کے دن آپ کے سامنے استغاسہ پیش کریں گے آپ سے سوال کریں گے ہم اللہ کو شکایت کریں گے کہ ایک پائیس آدمی امام برحق موجود تھا ہم اسے کہہ رہے تھے کہ ہمیں لیڈ کرو ظلم کے خلاف کرویلٹی کے خلاف اس نے لیڈ ہی نہیں کیا ہمیں ہم قیامت کے دن آپ کو پوچھیں گے اب امام حسین مکہ میں ہے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے مگر کیونکہ مکہ ایک سینکچری ہے تو ان کو زیادہ آپ ٹورچر یا زدو کوب نہیں کر سکتے اپیرنٹلی اور ان دا مین ٹائم امام کو لیٹرز آ رہے ہیں کوفہ سے عراق سے کہ کم ہیر ہم آپ کو اپنا لیڈر بناتے ہیں اور ہم اس ظلم کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں جس نے اسلام کیلفٹ کی کیریکٹر کو تبدیل کر دی ہے امام حسین اپنے چچہ ذات بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مسنجر بناتے ہیں اپنا ایک نائب بناتے ہیں اور ان کو کوفہ کی جانب بھیجتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم جا کے دیکھو کہ جو کوفہ کے لوگ ہیں جو کہ مجھے لیٹرز آ رہے ہیں اور وہ لیٹرز تاریخ کی مختلف روایات ہیں ایک روایت ہے کہ چار ہزار لیٹرز آئے تھے امام حسین کو ایک روایت ہے بارہ ہزار لیٹرز آئے تھے ایک روایت ہے اٹھارہ ہزار لیٹرز آئے تھے اور امام حسین وہ لیٹرز دکھایا کرتے تھے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے وفا نہیں کی تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے لیٹرز لکھے تھے پرانے وقتوں میں کوئی آرمی تو ہوتی نہیں تھی یہ ایک سٹینڈنگ آرمی ہے پرانے وقتوں میں تو مرس نریز ہوتے تھے کوئی بھی جو کیلیف ہوتا تھا وہ لوگوں کو پیسہ دیتا تھا کہ تمہیں ہم دس دن کے لیے ہائر کر رہے ہیں تمہیں تمہارے گھوڑے کا خوراک ملے گی تمہیں خوراک ملے گی تو تم آؤ یہ دس دن کی جنگ ہے تمہارے آنیملز تمہاری فیملی وہ کورڈ ہے تو وہ دس دن کے لیے جنگ لڑتے تھے واپس آ جاتے تھے اس طرح ان معنوں میں کوئی برگیڈیر میجر کرنل تو نہیں ہوتے تھے تو جس آرمی نے ایلٹیمیٹلی امام حسین کو شہید کیا تھا ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے لیٹرز لکھے ہوئے تھے امام حسین کو کیونکہ ان کو پیسہ دیا گیا تھا ان کو رشمت دی گئی تھی ان کو برائب کیا گیا تھا اور سیرین جو گورنمنٹ تھی انہوں نے عراق کے لوگوں کو استعمال کیا تھا تو خیر وہ ہم آئیں گے تو ایسے لیٹرز امام کو آئے اور امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا حضرت مسلم ابن عقیل اگر آپ نقشہ دیکھیں آج اگر آپ کو موقع ملے تو ایک طرف مکہ ہے مدینہ ہے اگر آپ نے مکہ سے کوفہ جانا ہے تو آپ کو مکہ سے واپس مدینہ کی طرف آنا پڑتا ہے اور مدینہ سے آپ عراق کی طرف موف کرتے ہیں تو حضرت مسلم ابن عقیل مکہ میں امام حسین کے ساتھ تھے اب ان کو جب مسنجر بنایا گیا ہے ان کو سفیر بنایا گیا ہے سفیر امام علی مقام امام حسین تو وہ مکہ سے واپس مدینہ آئے ہیں اور مدینہ سے انہوں نے تین لوگوں کو ہائر کیا ہے جو ان کو سہرہ کے رستے بتائے گا جو ان کو آلٹیمیٹلی کوفہ لے کے جائے گا حضرت مسلم ابن عقیل جا رہے ہیں راستے میں سہرائی جھکڑ چلتے ہیں وہ جو پڑے پڑے جیسے ہم ٹویسٹر کہتے ہیں بہت بڑی ہوا آتی ہے اور حضرت مسلم ابن عقیل کو دیریکشن کا نہیں پتا چلتا وہ جو ان کے راہ دکھانے والے راستہ دکھانے والے لوگ ہیں ان کو بھی اتنی سینڈ سٹارم ہے کہ کچھ نظر نہیں آرہا کچھ پتا نہیں چل رہا اور پیاس کا عالم ہے اور وہ دو انتقال کر جاتے ہیں اور ان میں سے ایک مرتے وقت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بتاتا ہے کہ یہ پاتھ ہے اگر تمہارے اندر بریوری ہے بہادری ہے اکیلے جا سکتی ہو تو چلے جاؤ ورنہ جس طرح ہم مر رہے ہیں تم بھی مر جاؤ گے حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے اس پاتھ پہ چلتے ہیں اور وہ الٹیمیٹلی کوفہ پہنچتے ہیں لیکن راستے میں جب یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو انہوں نے امام حسین کو ایک خط لکھا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ اچھا شگون نہیں ہے یہ نہیں ایک اومن کہ یہ دو بندے انتقال کر گئے ہیں اور میرے سینڈ سٹروم کا اس طرح سے سامنا کرنا پڑا ہے تو امام کو لکھتے ہیں کہ امام مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا اومن یہ ہمارے سفر کا آغاز اچھا شگون کے ساتھ نہیں ہوا تو پراببلی تو امام حسین لیٹر لکھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ اللہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہے ہم سینڈ سٹروم آتا ہے نہیں آتا میں نے جو تمہیں مشن دیا ہے ہم اس کے پابند ہے تم جاؤ اور آگے امام حسین جب ہم جرنی کو دیکھیں گے تو وہ کلیرلی ایک دو جگہ پہ کہیں گے کہ یہ میں جرنی کیوں کر رہا ہوں حضرت مسلم ابن اکیل امام حسین کے ساتھی ہم ان کا کل تذکرہ ڈیٹیل سے کریں گے کل ہمارا جو فوکس ہوگا وہ حضرت مسلم ابن اکیل جب عراق پہنچے کیا ہو رہا تھا اور پھر حضرت امام حسین جب مکہ سے ربانہ ہوں گے تو کیا حالات ہو واقعات ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین سے محبت اتا کرے اہلِ بیعت سے محبت اتا کرے اور یہ جو ہماری ادنا سی کوشش ہے آپ سب لوگ آئے ہیں خالصتاً امام حسین کی محبت میں آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں ہم سے تو امام کا اتنا ہی تقاضہ ہے کہ اگر تم لوگ مجھے یاد کر لو تو شاید ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے بلکل ہم حق ادا نہیں کر سکتے لیکن جیسے داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے طور طریقے اس طرح کے کرنے جو موڈل ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ طور طریقے جو ہیں میں اپنا لوں تو داتا صاحب لکھتے ہیں حدیث رسول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی گروپ میں اٹھاتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جس کو وہ فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم لوگ یہ جو ادنا سے ہم یہاں پر موجود ہیں ہم دہاہ تعزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ارز کرتے ہیں کہ ہم کربلا میں تو موجود نہیں تھے یہ امتحان شاید ہم دے بھی نہیں سکتے تھے اتنا بڑا امتحان تھا لیکن ہم خالصتاً اللہ رسول کی محبت میں اور امام مظلوم امام حسین کی محبت میں یہاں پہ جمع ہوتے ہیں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کربلا والوں میں ہمیں شامل کر لے ہمیں اہلِ بیعت والوں میں شامل کر لے اور حسینی گروپ کے اندر اور امام مہدی کے گروپ کے اندر ہمیں شامل کر لے آج شاید تھوڑا لمبا ہو گیا میں فاطمہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ منقبت مولا کائنات کی امام حسین کی بارگاہ میں پیش کریں مولا علی کی شان میں ہے جس نے مولا علی کو پکارا نہیں جس نے مولا علی کو پکارا نہیں جس نے مولا علی کو پکارا نہیں اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں صرف مولا علی کا یہ کردار ہے صرف مولا علی کا یہ کردار ہے کل کے مشکل کشا کا یہ کردار ہے کل کے حاجت روا کا یہ کردار ہے زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی کیا یہ کم میں نبی نے پکارا نہیں کیا یہ کم میں نبی نے پکارا نہیں بدر سے کربلا تک مورخ بتا بدر سے کربلا تک مورخ بتا کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں کیون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں شاہ جیلا کے دادا ہے شیرِ خدا شاہ جیلا کے دادا ہے شیرِ خدا شاہ جیلا کے دادا ہے شیرِ خدا جن کے بن میرا پل بھی گزارا نہیں جن کے بن میرا پل بھی گزارا نہیں جس نے مولا علی کو پکارا نہیں اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں